اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منتخب سنہر واقعات میں آج جو ہم واقعہ پڑھیں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قدر سچ کی حصلہ افضائی اور قدر افضائی فرماتے ہیں آج کے واقعہ کا انوان ہے بچہ سچا ہے منافق جھوٹا ہے سیدن عزید بن ارکم رضی اللہ عنہ بڑے ہی زہین و فتین بچے تھے مکہ مکرمہ کے نسبت مدینہ طیبہ کے بچوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج زیادہ تھا البتہ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے بچے کم پڑھے لکھے تھے جب جنگ بدر میں مکہ کے معزز خاندانوں کے ستر آدمی گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے تو ان سے کہا گیا تم میں جو آدمی فدیہ دے کر اپنے آپ کو مسلمانوں کی قید سے آزاد نہیں کروا سکتا اس کی رہائی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ انسار و مہاجرین کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے سبحان اللہ اس حکیم و دانشور معلم کی دور اندیشی پر غور فرمائیے کہ کس طرح تعلیم کی افادیت کو اپنی امت کے ازہان میں راسخ فرما رہے ہیں یہ اسی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ انسار و مہاجرین کے بچوں میں تعلیمی شعور اجا کر ہو گیا غزہ بدر کے بعد اس شعور میں روز اضافہ ہوتا چلا گیا سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کو بھی اس موقع سے استفادے کا بھرپور اور سنہری موقع مل گیا اور وہ لکھنا پڑھنا سیکھ گئے ایک دفعہ سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کو اشعب چشم کی تکلیف لاحق ہو گئی زید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود میری عیادت کو تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مزاد پرسی فرمائی اور تشریف لے گئے جب میں ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا زید جب تمہاری آنکھیں خراب ہوئیں تو تمہاری کیفیت کیا تھی عرض کی اللہ کے رسول میں نے اس تکلیف پر صبر کیا اور اللہ سے اجر کا امید وار رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا طرز عمل یہی تھا تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں جنت ہے مسند ابی یالہ میں انیسہ بنت زید بن ارکم سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد میرے والد زید بن ارکم کی بینائی چلی گئی اور وہ بالکل نابینا ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے بعد ان کی بینائی واپس کر دی اور وہ دیکھنے لگے سبحان اللہ سید بن ارکم بن قیس رضی اللہ عنہ بچپنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے کوئی بھی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالتا تو یہ اسے برداشت نہ کر سکتے تھے وہ جو مثال ہم سنتے اور پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات وہ زید بن ارکم پر صادق آتی تھی تقریبا یہی حال تمام صحابہ اکرام کا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ایسا نمائع کردار ادا کیا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال ناپید ہے حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھیوں میں بھی اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی سید بن ارکم رضی اللہ عنہ مدینہ کے خوش نمائع محول میں پڑھے بھڑے تھے بچپنی سے صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مشاہدہ کیا تھا غزوہ بدر میں ان کی محبت کا تذکرہ ہر خاص و عام میں ہوا کرتا تھا اس کا ظاہر ہے مدینہ کے ہر فرد کے قلب و ذہن میں سرائت ہوا اس کا اثر ظاہر ہے مدینہ کے ہر فرد کے قلب و ذہن میں سرائت ہوا چنانچہ سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ عنہ نے بھی بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی ایک مرتبہ انہوں نے غزوہ مرعیسی یعنی غزوہ بنی مستلق کے موقع پر عبداللہ بن عبیعی بن سلول کے نازیبہ کلماتی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی یہاں بتاتی چلوں کہ عبداللہ بن عبیعی بن سلول جو تھا یہ منافقین کا سردار تھا اس سے پہلے تو انہیں جھوٹ بولنے والوں کے زمرے میں رکھا گیا اچھا یعنی اس نے جو خبر پہنچائی تو اس پر پہلے تو انہیں جھوٹ بولنے والوں کے زمرے میں رکھا گیا مگر اللہ تعالی نے سورة المنافقون نازل فرما کر ان کی تصدیق فرمائی آئیے اس واقعے کو قدر تفصیل سے پڑھتے ہیں غزوہ بنو مستلق پانچ یا چھے ہجری میں پیش آیا یہ پہلا غزوہ ہے جس میں منافقین کے ایک بڑی تعداد شامل ہوئی یہ غزوہ کوئی بڑا نہیں تھا مگر اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوا جن کے وجہ سے یہ خاص اہمیت اختیار کر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بعد ابھی مرحسی ہی میں قیام پذیر تھے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا بلکہ منافقین نے جھگڑا کروا دیا ان میں ایک جہچاہ بن مسعود غفاری تھا جو سید عمر بن خطاب کا مزدور تھا اور ان کے گھوڑے کو پانی پلانا چاہتا تھا دوسرا سنان بن وبر جہنی تھا جو مدینہ کے بنو آف قبیلہ خزرج کا حلیف تھا ان دونوں کا ایک دوسرے سے پانی پلانے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا جہچاہ نے سنان کو پیٹ دیا سنان نے بھی جوابی کاروائی کی اور ساتھی یاماشر الانسار انسار کے لوگوں مدد کو پہنچو کا نعرہ لگایا اس کے جواب میں جہچاہ نے بھی یاماشر المہاجرین ہجرت کرنے والوں میری مدد کو آؤ پکارا اتفاق سے ایک مہاجر کو جو پاس ہی کھڑا تھا اس مار پیٹ میں جہجاہ کا ساتھی بن گیا ادھر سے کچھ انسار سنان کی مدد کو آپ پہنچے اس پر کافی ہنگامہ برپا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان نعروں کا پتا چلا تو آپ فوراں موقع پر پہنچ گئے صحابہ کرام کو ٹھنڈا کیا اور ساتھی ارشاد فرمایا میری تمہارے درمیان موجودگی کے باوجود یہ کیا جاہلانہ آوازیں دی جا رہی ہیں لوگوں نے ارس کی یا رسول اللہ ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات ماری ہے آپ نے ارشاد فرمایا اس بات کو چھوڑ دو یہ بدبودار بات ہے یعنی کوئی ظالم ہے یا مظلوم تمہارا دینی بھائی ہے ظالم ہے تو اسے ظلم سے رکو اور مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرو اس پر مہاجرین نے سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت کر کے معاملہ رفع دفع کرا دیا مگر عبداللہ بن عبیعی بن سلول نے اس واقع کو ہوا دینے میں نمائع کرتار ادا کیا وہ اس وقت اپنے مخصوص گروہ منافقین میں بیٹھا ہوا تھا یہ مدینہ کے سرکردہ منافق تھے انہوں نے اس واقع کے حوالے سے بدباطنی کا اظہار شروع کر دیا اتفاق سے سیدنا زید بن ارکم بن قیس رضی اللہ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے یہ اس وقت جوانی کی تحلیس پر تھے اور ابھی سن رشد کو بھی نہیں پہنچے تھے عبداللہ بن عبیعی پر ایک ہزیانی کیفیت تاری تھی اس نے نہائی جوش و خروش اور جذبات سے لبریز تقریر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے بارے میں بہت سی گھٹیا اور نامناسب باتیں کہیں اس نے انسار کو اپنی شر انگیز گفتگو کے ذریعے بھڑکانے کے لیے کہا کاش میں آج کے دن سے پہلی ہی مر گیا ہوتا اور مجھے یہ ظلیل دن دیکھنا نہ پڑتا تم لوگوں نے ان مہاجروں کو ٹھکانہ دیا اپنے مال ان پر نچھاور کیے ان کی ہر طرح سے خاطر مدارات کی اگر تم لوگ ان پر مہربانی نہ کرتے تو انہیں کہیں بھی نہ ٹھکانہ ملتا اب بھی اگر تم ہوش سے کام لو تو ان پر اپنا مال خرچ کرنا بند کر دو تو یہ خود بخود بکھر جائیں گے قرآن کریم نے اس کے گھٹیا الفاظ کو یوں بیان کیا ہے رسول اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تتر بتر ہو جائیں رئیس المنافقین نے مزید زہر اگلتے اور خب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان لوگوں کو بچانے کے لیے تم نے اپنے آپ کو موت کے موں میں دھکیل دیا لیکن پھر بھی یہ لوگ تم سے خوش نہیں تم نے ان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی اپنے مال خرچ کیے اپنے بچوں کو یتیم کیا اپنی عورتوں کو بیوہ کروا لیا تم روز بروز کم ہو رہے ہو اور یہ دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں انہیں مار مار کر سیدھا کر دو تاکہ انہیں اکل آ جائے اب انہیں واپس جا کر معلوم ہو جائے گا کہ ہم عزت والے ان ظلیل لوگوں کو مدینہ سے کس طرح نکال باہر کرتے ہیں قرآن کریم نے اس کے ان الفاظ کو یوں نکل کیا ہے اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو نکال دے گا سورة المنافقون اس طرح جو اس منافق کے موں میں آیا اس نے اگل دیا اس کی تقریر بہت زہریلی اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھی سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عبی کی زہریلی تقریر کے بارے میں اپنے چچا کو آقاہ کر دیا ان کے چچا سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ اپنے بتیجے زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے پوری تفصیل سنی تو فرمایا کہیں غصے یا جذبات میں آ کر تم کوئی چیز خلاف حقیقت تو بیان نہیں کر رہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے ایسا ہی کہا ہے میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے اور جو کچھ میرے کانوں نے سنا ہے وہ میں نے من و ان آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے حقیقت کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا عبداللہ بن عبیعی بن سلول کو جب یہ پتا چلا کہ زید بن ارکم رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ ساری باتیں بارگاہ نبوت میں بیان کر دی ہیں اور اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا یا رسول اللہ زید بن ارکم نے جو کچھ آپ کو میرے بارے میں بتلایا ہے میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ مجھ میں یہ حمد ہے کہ ایسی بات زبان پر لا سکوں اس وقت انسار کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی کہا ہاں اللہ کے رسول زید ابھی لڑکا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ وہم ہو گیا ہو اور عبداللہ بن عبیعی نے جو کچھ کہا ہے اسے وہ ٹھیک طور پر اپنے دماغ میں محفوظ نہ کر سکا ہو لشکر میں بھی اس سلسلے میں چیم اگویاں ہونے لگیں کئی سادہ دل مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ اس نوخز نوجوان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ عبداللہ بن عبیعی نے کیا کچھ کہا ہے اس نے بغیر سمجھے بوجھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ غلط بات پہنچا دی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عبیعی یہ قسموں پر اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کو سچ مان لیا ادھر جب اس سلسلے میں تفتیشی کاروائیاں چل رہی تھی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ عبداللہ بن عبیعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہیں ہیں غیرت فاروقی جوش میں آگئی اور انہوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ کے رسول اجازت دیں کہ اللہ کے اس دشمن کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں یا عباد بن بیسر کو حکم فرمائیں کہ وہ اس کا سر کلم کر دیں اس ظالم نے چھپ چھپ کر مسلمانوں کو بہت ستایا ہے اور گاہے بگاہے آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے اس کی سزا صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کا سر کلم کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر صبر سے کام لو میں ایسا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ لوگ کہیں گے دیکھو محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید بن ارکم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کو سچا قرار دے دیا تو اللہ کی قسم مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور میں گھر میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ میرے چچا کو بھی میرے بارے میں شک ہو گیا اور وہ کہنے لگے زید اس شکایت کے نتیجے میں تمہاری ہی مٹی پلید ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جھٹلا کر عبداللہ بن عبی کی تصدیق فرما دی اللہ تعالی نے جلد ہی سید انہ زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق اور عبداللہ بن عبی ابن سلول کی تقزیب کرتے ہوئے صورت المنافقون نازل فرما دی اس صورت میں اللہ تعالی نے منافقوں کے ات مکروح چہروں سے نقاب الٹ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حقیقت معلوم ہو گئی زید بن عرقم رضی اللہ عنہ اپنے قول میں سو فیصد سچے ہیں جبکہ عبداللہ بن عبی مکمل طور پر چھوٹا ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید انہ زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کو اپنی خدمت میں بلوایا اور انہیں صورت المنافقون کی آیات پڑھ کر سنائیں اور پھر فرمایا برخوردار تمہارے کانوں نے بالکل صحیح سنا تھا منافق چھوٹا ہے اللہ تعالی نے تمہاری تصدیق فرماتی ہے سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفیروکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ